ہمارا یہاں سے ہے اور اسوں میں کاروبار چلتا تھا اور اس گلی میں اگر ہم داخل ہوتے تھے یہ ہے کہ اس میں ہمیں نمک کے برابر ہیں بس اب پھالی پیدل گلی رہ گئی ہے کتنی محنت لگتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پلیٹے وغیرہ بنائی جا رہی ہے اور یہ سارے ہاتھ کا ہمارے ہاں ہمارا ہمارے ہاں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں دعا کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے اچھا دیئے سامنے سے جو روڈ آ رہا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں گریل لائن کا ٹریک ہے اور یہ جو روڈ آ رہا ہے لز بیلہ سے آ رہا ہے اور آج ہمارا بلوگ انتہائی دلچسپ ہونے جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیے گا یہ سیدھا روڈ آگے کی طرف ناغباد چورنگی ناغباد اور آگے سکی حسن کی طرف جا رہا ہے ہم آج الٹے ہاتھ والی گلی میں داخل ہوں گے اور کراچی کی سب سے مشہور پیتر گلی ایک ویلوگ بنائیں گے اور آپ کو یہاں پر ہونے والے جو آج سے پہلے کاروبار چلتا تھا اور اس گلی میں اگر ہم داخل ہوتے تھے آج سے تقریباً پیس پچیس سال پہلے تو ٹک 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 کی آوازیں آتی تھیں یہ دکانیں اب بند ہو چکی ہیں یہاں پر پیتر کے کارخانے اور دکانیں کتنی ہیں وہ تمام تفصیلات شیئر کریں گے یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا آج سے بیس پچیس سال پہلے اگر اس گلی میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس طرح کی آوازیں آپ کو سننے کو ملتی تھی اب یہ آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ کارخانے یہ دکانے نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں توٹڑی میرے خال میں چار پانچ دکانے ہیں اور دو تین کارخانے رہ گئے ہیں کسی زمانے میں یہاں پر دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے اور یہاں مختلف قسم کی اشیاء بن تیار ہوتی تھی یہ دیکھیں یہ دروازوں میں جو لگتا ہے سینٹر میں یہ وہ چیز ہے یہ میرے الٹے ہاتھ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام دکانے اب بند ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں پر سینٹری کی دکانیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں شروع میں یہاں پر تقریباً دو تین گلیاں جو ہیں وہ پیتل کے کارخانے دکانے وغیرہ ہوتی تھی اب یہ کاروبار جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان دکانوں میں کارخانوں میں اب سینٹری کا کاروبار ذاتہ تر شروع ہوتا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں پیتل گلی کی اور گلیاں جیسے میں نے آپ سے دکھر کیا آج سے بیس پچیس سال پہلے یہاں پر پیتل کی جو دکانیں تھی ہیں وہ تقریباً دو سو سے زائد دکانیں ہوا کرتی تھی اور اب کنٹی کی آٹھ دس دکانیں اور کچھ کارخانیں باقی ہیں اور پیتل کا کاروبار اب تقریباً کم ہو چکا ہے یہاں پر پیتل کے بہترین انرمند کاریگر ہوا کرتے تھے اور یہاں سے مال ایکسپورٹ بھی ہوا کرتا تھا اب کیا وجہ آتے ہیں کچھ حکومت نے توجہ نہیں دی اس فیلڈ پر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پرانے وقتوں کے کاریگر تھے انرمند جو تھے وہ انہوں نے اپنے اولادوں کو سکھایا ہے لیکن اب پھر جنریشن جو ہے وہ اس کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتی دوسری وجہ تامبہ اب بہت مہنگا ہو چکا ہے یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پہلے بہت رونک ہوا کرتی تھی اس کاروبار کے وجہ سے جانے ایک کارخانی کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ کارخانہ ہے اس طرح آپ کارخانے رہ گئے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ پلیٹے وغیرہ بنائی جا رہی ہیں اور یہ سارے ہاتھ کا پھنر ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں خات کا عمر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب ہاتھ سے بنائی گئی ہیں اسی طریقے کے تقریباً دو تین کارخانے اور ہیں اور یہ کام چل رہا ہے بقول ان لوگوں کے ایک ایک اورڈر آ جاتا ہے تو بنا لیتے ہیں ونہ بیٹھے رہتے ہیں بہرحال تو قیام پاکستان کے بعد یہ جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں پیتل کا کاروبار یہ انیس سو پچپن میں یہ اس گلی پیتل گلی کا قیام وجود میں آیا تھا اور پاکستان بننے کے بعد جو مہاجرین آئے تھے جو کہ مراد آباد سے آئے تھے اور ان کا جشتی بشتی کامی یہی تھا ایک اور دکاندار سے بات کرتے ہیں کیا بنا رہے ہیں یہ یہ کس میں استعمال ہوتا ہے یہ پولوں پر جاتے ہیں گلدستے ہاں 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 یہ اس کے لیے ہوتا تھا اور یہ پیور پیتل سے بن رہا ہے یہ پیور پیتل لیتے ہیں کیا بات ہے بھی کاروبار بلکل ہی در دکانے کانے ختم ہو گئیں کیا ایکسپورٹ بند ہو گئی یا حکومت نے توجہ نہیں دی بھائی اب کیا کریں مال اتنا مینگا ہو گیا ہے اچھا کیا کہتا ہے وہ پہلے جیچی بات بھی ہیں پہلے جیچی بات جو ہمارے والی صاحب سام درگر میں دکھو اکمان سلسا تھا ہمارا روپے کمتا بھائی میں اب کیا کلو ہے اب مینگا ہو گیا ہے کتنا ہو گیا اب یہ سمجھو تین آزار روپے کلو تین آزار روپے کلو اب یہ کہ وارا نہیں نکلتا بھائی ہے کہ پھوک پھوک چلتے رہے ہیں آگیا کلیا اور اور پارٹیوں کے کام کرتے ہیں یعنی جیسی بستیر یہ کارو پر چلتا آرہا تھا آپ لوگوں کا نا مراد آباد سے تعلق تھا پاکستان آیا ہے ماشاءاللہ پھوک بھوک چلا پھوک چلا بس اب پھالی پیتل گلی رہ گئی ہے پیتل کا کام کئی نہیں نہیں بہت کم ہو گیا بس شکریہ بھائی بہت بس یہ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے بگر کیا کہ یہ ہاتھ کا ہرنا رہے کتنی محنت لگتی ہے اس میں ایک اور دکاندار سے بات کرتے ہیں بہت کتے ہیں ہے آجا ہاں بان رہا ہے پھر اسے میں کیا جائے گی آپ شرک پرس ہاں ہاں آمدی نکر ہاں پرس کے پرس کنی ایک اچھا اب یہ ایک ہے پیتلب تو کافی مہنگا بھی ہو گیا پہلے تو میرا خانے میں بہت کم ریٹ ہوا کرتے تھے آج کل کے دور میں تو میرا خانے میں زیادہ ہے تین سارے تین ہزار روپے کیلو کم سے کم ہمارے جو سوشیر کو کٹھتے ہیں پہلے سے نکالتے ہیں تو وہ سارے تین ہزار روپے کیلو اچھا بہت بہت شکریہ اچھا جی بہت بہت شکریہ اسلام آنے تو دوستو یہ تھی پیتل گلی گرانچی بلکہ پورے پاکستان کی مشہور ترین پیتل گلی کے نام تھی یہ گلی مشہور تھی اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج سے بیس سے پچیس تھی سال پہلے یہاں پر بڑی رونک ہوا کرتی تھی اور یہ ٹک 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 کی آوازیں شروع ہو جاتی تھی اگر آپ دولی مارے ایک نمبر سے جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے وہاں سے شروع ہوں اور اس وقت ابھی ہم جب آخری تکاندار سے بات کر رہے تھے تو یہ گولی مار دو نمبر لگ جاتا ہے اندر کی طرح اب واپسی کا سفر ہمارا یہاں ہی سے ہے اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارا یہ ویلاغ پسند آیا ہوگا اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئے گا کمٹس میں اپنے خیالات کا ادار کیجئے گا اور کون کون سے علاقے دیکھنا چاہتے ہیں ضرور کمٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ جو آپ کمٹس میں بتاتے ہیں ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا ہے ہم ادھر کا ویلاغ بناتے ہیں تو آج پیتل گلی کا بھی ہمیں کسی ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے درخواست کی تھی تو آج اس علاقے کا نمبر آ گیا تو ہم نے یہاں کا ویلاغ بنایا یہاں کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا اینڈ آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات اپنا خیال لکھئے گا